موسیقی خبر باندھا جنفر سے زہاں بابیرود تحصیل پر بندیل خند انصاف سینہ کے راشتے دکش کے ندت میں لبک دو درجن پتات کرے ایس نومانی دو درجن کار کرتا ایوم پتات کرے کسانوں کے ساتھ بابیرود تحصیل پر نجی کرن ایوم کسان ودھیک بل کے برود میں کیندر سرکار کے اخلاف پر درجن کر زم کرنا رواجی کرتے ہوئے اپ جلادکاری سورپ سکلا کے مادم سے راشت پتی کو گیاپن بھیجا راشتے دکش اے ایس نومانی نے بتایا کہ جو کسان ودھیک بل پاس کیا گیا ہے وہ کسانوں کی حط میں نہیں ہے اگر یہاں کا کسان خوش نہیں رہے گا تو ہمارا دیس کیسے خوش حال ہو سکتا ہے اگر سرکار دورہ بل رد نہیں کیا جاتا ہے تو وہاں کسان آتھمتیا کرنے کو مجبور ہوگا اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ سرکار دورہ جو یہاں کسان ودھیک پاس کیا گیا ہے اس کو واپس لیا جائے اگر اس ودھیک بل کو واپس نہیں لیا جاتا تو دبوندیل خانین صاحب چنا آندولن کرنے کو بات دے ہوگی جے پی گورنمنٹ مخروب سے آج تک کوئی اچھا بل لے کر کے نہیں آئی ہے دیس کو بیروزگار تواہی کی اور لیتی چلی جا رہی ہے چائنہ یدھ کرونا مہماری کے چلتے ہوئے بھی انہوں نے ایک بار نہیں سوچا کہ دیس کی آرثک پوزیسن کو کائی سے مجبورت کیا جائے اب ہمارے دیس کے کسان ایوہ اور بیروزگار بیپاری سب کو یہ سندہ ہونے لگا ہے جیسا آر ایس ایس کے سیس انچالک یمیس گولکر نے اپنی پستک میں لکھا ہے وی آر آور نیشن روڈ ڈیفینس میں انہوں نے پسٹ کہا ہے ایک اچھے ساسک کو چاہیے کی پنچان بے فیسدی آوادی کو نیچوڑ کر رکھ دیجئے اسے تواہ کر دیجئے اور اپنے چند گلام پانچ پرسنٹ لوگوں کو پونجی پتی ہی بنایا جائے اسی نیت پر یہ آج کام کرنے جا رہی ہے اسی لئے کسانوں بیرو دھی پورے کے پورے قانون لاغو کیا ہے جس سے کچھ ہی سمائے میں یہ پانچ پرسنٹ لوگوں کو یہ کسان پونجی پتی بنا دے گی اور دیش کو گلام کر لے گی حتی اس گلامی سے ہٹنے کے لیے ہم لوگوں کو سنگھرس کرنا پڑ رہا ہے اور سنگھرس تلقاتار کرتے رہیں گے دھرنواز تحصیل پر پردرسن کرتی ہو گیاپن دیا گیا ہے کس سمسے کو لے کر گیاپن دیا گیا ہے جس طریقے سے اس دیش کا بچہ بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ جب سے یہ نکمی سرکار بنی ہے اس دن سے آج تک یہ کوئی نہ کوئی شگوفہ چھوڑتی ہی رہتی ہے جس کو لے کر کہ ہمیشہ یہاں کے دیش کے نوجوان یہاں کے کسان یہاں کا مزدور ہر طریقے سے دربادر کی ٹھوک رکھا رہی ہے اور ہمیں تو اس طریقے سے لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے اس سرکار نے جس طریقے سے بیر پاس کی ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ جس طریقے جرمن کا تانہ شاہ بادشاہ ایڈولف ہٹلر نے جانتا سے یہ کہا تھا کہ جانتا کو اس طریقے سے نچوڑ دو کہ وہ جانتا رہنے کوئی اپنا وقا سمجھے اسی طریقے سے یہ نکمی سرکار کب یہی رویہ سمجھ میں آ رہا ہے آج دیکھیں کس طریقے سے کرونا کے مہماری چل رہی ہے ہر ایک انسان روزکار کیلئے دربادر کی ٹھوک رکھا رہا ہے لیکن سرکار کو نہ تو روزکار سے مطلب ہے نہ نوجوانوں سے مطلب ہے نہ بہن بیٹیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے پس ان کو آیسے شغفے چھوڑنا جیسے کبھی ان آرسی کا مددہ لے لیتا ہیں کبھی مندریں اور مسجد کا مددہ لے لیتا ہیں کبھی کسان بل کا مددہ لے لیتا ہیں اس طرح کی کبھی نوٹ بندی کا معاملہ لے لیتا ہے مطلب اس طرح کا معاملہ آئے دن کونوں کو شغفہ چھوڑتے رہتے ہیں اگر یہ سرکار نے کسی بھی طریقے سے صحیح قدم نہیں اٹھایا تو ہمارا دیش بربادی کو اور چلا جائے گا اور ہمیں لگتا کہ اس دیش کو پھر ازاد کرانا پڑے گا ایسے لوگوں سے جو اس دیش کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اے ایس نو ماندی وہی باندھا میں بابیرو کزبے کے تندواری روڈ نہر پٹری میں تیس ورشی محلہ پانی بھرتے سمیں بے سدھ ہو کر پانی سے بھرے پرتن میں گر گئی جیسے ہی پریجنوں نے دیکھا تو بابیرو سامدہ ایک سواسکند میں بھرتی کے لائے جہاں پر ڈاکٹروں نے دیکھتے ہی مرت گھوسیت کر دیا وہی موت کی خبر سنکر پریوار میں کوہرام مجھ گیا آپ کو بتا دے نیلم پتنی راجیس گھپتا عمر تیس ورش صبح 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 پانی بھر رہی تھی تب ہی اچانک بے سدھ حالت میں پانی سے بھرے برتن میں گر گئے اور محلہ کا سیر پانی کے برتن میں ڈوبا ہوا تھا جیسے پریجنوں نے دیکھا تو آرن فانل میں سامدہ ایک سواسکند بھرتی کے لائے جہاں پر ڈاکٹروں نے دیکھتے ہی محلہ کو مرت گھوسیت کر دیا وہی موت کی خبر سنتے ہی پریوار میں کوہرام مجھ گیا وہی پرجروں کی سوچنا پر موقع پر پہنچی پولیس نے سب کو گبجے مل لیتے ہوئے پانچنامہ بھر کر کوشمارٹم کے لیے جلا مکھیالائے بھیج دیا ڈاکٹروں نے کیا بتایا ڈاکٹر نے لیکھا ہے یہ کہیں میں پڑی ہوئی تھی پانی میں پڑی تھی اتی بڑی پڑھتیاں میں ایک آدھا کی روزی موہ باندھتا ہم نے اٹھا جائے پھر کس کو سوچنا دی پولیس کو پولیس کو نہیں ہم اسپطال لائیں پھر اسپطال میں ڈاکٹروں نے کیا بتایا ڈاکٹر بتایا کہ تھانے میں سوچنا دیتا ہم تھانے میں سوچنا مرت گھوٹڈ کر دیا ہے ہماری بہت ہے یہ مہیلا مرتبتا مینٹ جواستان میں کیا ہوا ہے یہ صبح پانی بھار رہی تھی 3.30 تین بجے 4.30 تین بجے То یہ مرگی آج لیتے پانی کو پڑی گر پڑی پڑی پرات میں اچھے پڑی 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 جب دیکھا تو لوگوں جب ہم دیکھا تو یہ اوٹھنے رہے تو ایک دو تھا پر اس کے مارے گوڑ جائے تو اٹھنے رہے تھے چلے گئے پھر ٹٹی کرنے ہاں ٹٹی کر کے تب بھی نے اٹھ رہی تو پریتی چیز ترے چھے یعنی مرت ہو گئی تھی آہاں ہم سوڑے میرگی ہے میرگی میں نے اٹھ رہی تھی اچھا ابھی باز میں سمجھ گیا کہ یہ لگتا ہے کہ کس کو سوچنا دیا یہاں پتا لائے پھر کس کو سوچنا دیا یہاں کتوالی تھا نہیں پولیس کو پولیس کیا کر رہی ہے پولیس کو کام لگی پوست مارٹم کر رہی ہے پوست مارٹم کر رہی ہے کاؤں ہے مرتک آپ کی ہماری گھر باری کیا نام ہے آپ کا ہمارا نام رجیز مرتک کا کیا نام ہے نیہاں اور نیلام اگر خبر اچھی لگی ہو تو خبر کو لائک کریں کتھا چینل کو سسکرائب کر بیل آئیکن ضرور دبائیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں